السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جلندر بیلڈنگ پیریل سٹوی یوڈیپ چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیمٹ کے تاظرین ریٹس اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں دوستو سیمٹ کی تاظرین ریٹ لسٹ جو آج کی ہے وہ میرے پاس آ چکی ہے اور اس کے مطابق میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ریٹس میں کوئی چینجنگ ہوئی ہے یا پھر نہیں اور سب سے اہم بات آنے والے دنوں کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دوستو سب سے اہم بات اور کیا ڈیمانڈ جو ہے سیمٹ کی بڑھ رہی ہے یا ابھی بھی کم ہے اور ساتھ میں دوستو ایک بات میں آپ دوستو سے کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے دوست ویڈیو کے نیچے کومنٹس کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر میں امسال کے طور پر میں نے ریٹ آپ کو پاک سیمٹ کا اپ ڈیٹ کیا ہے ایک ہزار تیس روپے تو نیچے کچھ دوست کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے ادھر ایریا میں نو سو نوی روپے ریٹ ہے یا ایک ہزار دس روپے ریٹ ہے اور کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ریٹ کم بتایا ہے ہمارے ایریا میں ایک ہزار پچاس روپے ریٹ ہے دوستو میں ویڈیو میں بارہا آپ کو بتاتا ہوں تقریبا ہر ویڈیو میں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوتا ہوں کہ بھئی یہ جو میں ریٹس اپڈٹ کر رہا ہوتا ہوں آپ کی ایریا کے حساب سے دس بیس روپے کا ڈیفرنس آ جاتا ہے وہ ڈیفرنس کیوں ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی ڈیفرنس زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ قرائیوں کا فرق ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر فیکٹری آپ کی کوہارٹ سیمٹ کی کوہارٹ ہے تو کوہارٹ کے پاس جو ایریا اگر ادھر سیمٹ وہ اترے گا تو گاڑی کا کرایا کم پڑے گا اگر وہ ہی سیمٹ آپ کا فیصلہ باد میں یا اسے دور جائے گا جتنا فیکٹری سے تو اس کا کرایا اس میں ایڈ ہوگا اور دس بیس تیس روپے کا ڈیفرنس آ جاتا ہے وہ اس طرح سے ڈیفرنس ہوتا ہے اور جو ریٹ میں کمی بیشی ہوئی ہوتی ہے وہ تقریبا ہر جگہ ہی ہوئی ہوتی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے بہت سارے دوست بغیر کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں یہ کومنٹس کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ ریٹ بتایا بھائی کمپلیٹ ویڈیو دیکھ لیا کریں میں نے آپ کو تھوڑا سا اس میں گائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی کیا ریٹس میں چینجنگ آئی ہے کیا نہیں وہ آپ فوکس کیا کریں اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں وہ پارٹس کو تو چلے میں آپ کو سب سے بات کرتا ہوں میں پاک سیمر و بیسٹ وے کی دونوں سیم برینڈ اس کا ریٹ ہے جی ایک ہزار تیس روپے اس کے بعد بات کرتا ہوں جی کوہارٹ سیمر کی کوہارٹ سیمر کا ریٹ ہے جی ایک ہزار بیس روپے ڈی جی سیمر ایک ہزار چالیس روپے لکی سیمر ایک ہزار بیس روپے میپل لیف ایک ہزار پچاس روپے اب دیکھیں میپل لیف ہمارے ایریا میں اس کا ریٹ زیادہ ہے کچھ ایریا میں اس کا ریٹ ایک ہزار دس یا ایک ہزار بیس بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ ان چیزوں کو نوٹ کیا کریں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ کچھ جنگوں پر ریٹ کا ڈیفرنس آتا ہے ابھی میں نے ویڈیو کا سٹار میں آپ کو بتایا کہ وجہ کیا ہوتی ہے ان کے ریٹ میں کم یا زیادہ ہونے کی میپل لیف ایک ہزار ایک ہزار پچاس روپے اور اٹک سیمٹ ایک ہزار بیس روپے اسکری سیمٹ ایک ہزار پچیس روپے پائنئر سیمٹ ایک ہزار پچیس روپے پاور سیمٹ ایک ہزار تیس روپے چراک سیمٹ ایک ہزار بیس روپے فلانک پاکستان ایک ہزار پی دوستو یہ تازیم ریٹ لس تھی اس کے بعد میں اپل لیف کا وائٹ سیمٹ آپ کو بتا دوں کہ اس کا ریٹ ہے جی سولہ سو پچاس روپے دوستو اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتا چل گیا اگر نہیں دیکھی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیمٹ کے حوالے سے اچھی نیوز اور آنے والے دنوں میں بھی اس کے ریٹ میں کوئی زیادہ فلیکٹویشن ہونے کے چانسز نہیں ہیں اگر آپ اپنا گرد تعمیر کر رہے تو اس کو جاری رکھیں ریٹس کے بارے میں آپ کو سیمٹ کے حوالے سے اتنا میرے خیال سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سپیشلی فروری کے مہینے میں دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو بھی دکھتا ہوں آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھی گا